بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو تیسری جماعت پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر دس کی پڑھائی اور مش کریں گے جس کا عنوان ہے مفقر پاکستان مفقر کا مطلب ہے فکر کرنے والا مقاسد اس سبق کو پڑھنے اور اس کی مش کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں جان سکیں رموزِ اقاف وقفہ اور سکتہ کا استعمال کر سکیں جملے کی ساخت میں زمانے کی تبدیلی ہے تھا اور ہوگا سے کر سکیں اور علیف بائے ترتیب سے الفاظ تحدیر کر سکیں چلیں ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں آپ بھی اپنی کتاب کا سفا نمبر 63 کھولیں اور مشکل الفاظ کے وائنی میرے ساتھ ساتھ لکھیں سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم انفاظ پڑھیں گے سلیکہ شعر مطلب تمیزدار بلاند بختی مطلب خوش قسمتی افضائش مطلب بھرنا ولولا مطلب شوق لگن نظریہ مطلب خیال علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نو نومبر اٹھارہ سستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار دیندار مطلب دین کا پابند آدمی تھے ان کی والدہ امام بی بی ایک نیک دل اور سلیکہ شعر مطلب تمیزدار خاتون تھی وہ غریبوں اور متاجوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی شیخ نور محمد کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا سب کے لیے بلاند بختی کا باعث ہوگا اس لیے وہ ان کی تربیت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے اس دور کے رواج کے مطابق اقبال کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے پانچ برس کی عمر میں اسکارچ مشن ہائی سکول میں داخلہ لیا وہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف وظائف وظیفے کی جمعیں حاصل کیے بچپن ہی سے ان کے اندر وہ جوش اور جذبہ موجود تھا جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے انہیں کھیل کھوت کا بھی شوق تھا عام بچوں کی طرح اگلے صفحے پر آجیں شرارتیں بھی کرتے تھے حاضر جواب بھی تھے شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہ کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب انسانی جسم اور دماغ کے لئے بہت ضروری اور مفید مفید مطلب فائدہ مند ہیں میٹرے کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم بھی اقبال نے اسکوچ مشن کالج سے حاصل کی اور مزید تعلیم کے لئے لاہور آگے جہاں گورنمنٹ کالج میں بی اے میں داخل آلیا جورپ روانہ ہوئے اور وہاں تین سال قیام کیا آپ نے انگلستان سے بار اٹلا مطلب قانون کی تعلیم اور جرمنی سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی انیس سو آٹھ میں آپ وطن تشریف لائے اور لاہور میں مقیم ہوئے آپ نے کچھ عرصہ وقالت بھی کی لیکن جلد اسے تر کر دیا تر کر دیا مطلب چھوڑ دیا کیونکہ آپ کی اصل منزل شائری تھی جسے آپ نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے مطلب جگانے کے لئے استعمال کیا علامہ محمد اقبال کی شائری نے مسلمان قوم میں ایک نیا جوش اور ولولہ بیدار کر دیا انیس سو تئیس میں حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دیا خطاب مطلب عزازی نام انیس سو تیس میں علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے اور آل آباد کے خطبے کے دوران میں پہلے مرتبہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ وطن کا نظریہ نظریہ مطلب خیال پیش کیا اسی لئے آپ مفقر پاکستان بھی کہلائے علامہ محمد اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور تصور بھی خیال پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کی رہنمائی بھی کی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ صرف قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کی ڈاما ڈول میں ڈگم گاتی کشتی کو سنبھال کر صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں اگلے صفحے پر آجیں علامہ محمد اقبال کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہیں انہوں نے اپنی شاعری کو ایک وسی وسی مطلب کشادہ بڑا وسی مقصد کے لئے استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ مطلب بے قراری خواہش پیدا کی ان کی کتابوں میں بھانگے درہ بالے جبریل اور ضربے کلیم بہت مشہور ہیں علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لئے بھی بہت سی نظمی لکھی جیسے جیسے ایک پہاڑ اور گلہری بچے کی دعا پرندے کی فریاد ماں کا خواب اور حمدر دی علامہ محمد اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے آئیں مزید جانے نمائیہ کامیابی حاصل کرنے پر سونے کا تمغہ دیا جاتا ہے پیارے بچوں اس سبق میں ہم نے شائر مشرق لامہ محمد اقبال کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے آپ 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے آپ بہت ذہین تھے آپ کی تعلیم کا غص قرآن مجید سے ہوا پانچ برس کی عمر میں آپ نے سکوچ مشن ہائی سکول میں داخل لیا وہاں سے میٹرک کرنے کے پاتھ آپ نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم بھی سکوچ مشن پالیس سے حاصل کی آپ نے 897 میں گورڈمنٹ کالیج لاہور سے بی اے کا امتحان پاس کیا آپ نے فلسفہ کے مسمون میں ایم اے کیا اور 1905 میں عالی تعلیم کے لیے یورپ گئے وہاں سے آپ نے بار ایٹ لہ یعنی کانون کی تعلیم اور جرمنی سے آپ نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی آپ نے اپنی شاعری کے سریعے مسلمان قوم کو غفلت کی نید سے جگایا اور ان میں ایک نیا جوش اور گلولا پیدا کیا آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن پاکستان کا تصور پیش کیا پیارے بچوں علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی آپ کی کتابوں میں بھانگی درہ بالے جبریل اور ضربے کلیم بہت مشہور ہیں اور آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں ان میں ایک پہاڑ اور گلہری بچے کی دعا پرندے کی فریاد ماں کا خواب اور ہمدردی شامل ہیں سکری رائٹنگ میں اپنی کوپیوں پر کرنا ہے آگلے صفحے پر آ جائیں سوال نمبر دو دروس جواب کے گیر دائرہ لگائیں نمبر ایک علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے آپشن ہمارے پاس علیف 10 نومبر 1875 کو بے ہے 9 نومبر اٹھارہ سو ستتر کو جیم ہیں گیارہ نومبر اٹھارہ سو ستتر کو ڈال ہیں 9 نومبر اٹھارہ سو اٹھتر کو کیا ہے اس کا دروس چواب 9 نومبر اٹھارہ سو ستتر کو بے کے کرتائرہ لگائیں نمبر دو علامہ محمد اقبال کو تلائی تمغا ملا کس میں ملا تھا آپشن ہیں ہمارے پاس علیف اردو میں بے اسلامیات میں جیم عربی میں دان فارسی میں کیا ہے اس کا دروس چواب عربی میں جیم کا گر دائرہ لگائیں نمبر تین علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو کیا 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 آپشن ہے ہمارے پاس علیف ہوشیار بے سمجھ دار جیم خبردار دال بے دار کیا ہے اس کا دروس چواب بے دار مطلب جگایا دال کے گر دائرہ لگائیں نمبر چار مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ پیش کرنے پر علامہ محمد اقبال کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپشن ہمارے پاس علیف شائر مشرق بے مفقر پاکستان جیم مصور پاکستان دال بابا پاکستان کیا ہے اس کا درست چواب مفقر پاکستان بے کے گر دائرہ لگائیں نمبر پانچ علامہ محمد اقبال کا مزار واقعہ ہے کہاں واقعہ ہے آپشن ہمارے پاس علیف لاہور میں بے کریچی میں جیم سیال کوٹ میں دال فیصلہ فیصلہ باد میں کیا ہے اس کا درست چواب لاہور میں علیف کے گر دائرہ لگائیں الفاظ سازی سوال نمبر تین کے میم کیا لفظ بنے تو ہم خیال کیا مطلب ہے ہم خیال کا ایک جیسا خیال رکھنے والے جن کا خیال ایک جیسا ہو اگلا لفظ ہے نام نام کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو کیا لفظ بنے گا ہم نام کیا مطلب ہے ہم نام کا ایک جیسے نام والے انگلی لفظ ہے راز راز کے ساتھ جب ہم ہم لگائیں گے تو کیا لفظ بنے گا ہم راز کیا مطلب ہے ہم راز کا ایک راز میں شریق راز کو جاننے والے جن کا راس ایک جیسا ہو اگلہ لفظ ہے جماعت جماعت کے ساتھ جب ہم ہم لگائیں گے تو کیا لفظ بنے گا ہم جماعت کیا مطلب ہے ہم جماعت کا ایک جیسی جماعت والے اگلہ لفظ ہے آواز آواز کے ساتھ جب ہم ہم لگائیں گے تو کیا لفظ بنے گا ہم آواز ہم آواز کا کیا مطلب ہے ایک جیسی آواز والے اس کے بعد ہے عمر عمر کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو کیا لاؤس بنے گا ہم عمر کیا مطلب ہے اس کا ایک جیسی عمر والے جن کی عمر ایک جیسی ہو پیارے بچوں یہاں پہ آپ کو یاد رکھیں میں سکتا کے بارے میں بتایا گیا ہے سکتا کیا ہوتا ہے سکتا چھوٹا سا یہ کومہ ایک چھوٹا اور مختصر سا وقفہ ہے جس میں تھوڑا سا تھہر کر آگے جانا پڑتا ہے یہ علامت جملے کے ایک جز کو دوسرے سے الگ کرتی ہے بچوں آپ نے سکتا کی یہ تاریف یاد رکھنی ہے اگلے سفر پر آجیں زبان دانی سوال نمبر پانچ دیئے گے پیراگراف میں مناسب جگہوں پر سکتا ختمہ اور سوالیا کا نشان لگائیں بچوں آپ کو یہ پیراگراف دیا گیا ہے اس میں اب ہم سکتا ختمہ اور سوالیا نشان لگاتے ہیں چلیں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ لگائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے سکتا کی علامت ڈالیں بولنے پھر سکتا کی علامت ڈالیں دیکھنے اور چلنے پھرنے کی نعمتوں سے نوازہ ہے ختمہ لگائیں اس کی زندگی آرام سکتا کی علامت لگائیں سکون اور سہولت سے گزرے سکتا لگائیں یہاں پہ بھی اس بات کا خاص فیار رکھا گیا ہے ختمہ لگائیں کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے جس کی عبادت کی جائے بچو یہ سوالیا جملہ ہے اس کے آخر پہ سوالیا نشان لگائیں ہمیں اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کا بھی خیار رکھنا چاہئے ختمہ لگائیں کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں سوالیا جملہ ہے یہ اس کے این پہ سوالیا نشان لگائیں سوال نمبر چھے ان الفاظ کو علف بائی ترتیب سے لکھیں کون کون سے الفاظ ہیں جوش تربیت ذہانت شعب بچپن تلائی مفید نیمتوں اب ہم ان الفاظ کو علف بائی ترتیب سے لکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آئے گا بچپن لکھیں بچپن کیونکہ علف سے یہاں پہ کوئی بھی لفظ نہیں لکھا گیا بے سے کیا ہے بچپن لکھیں بچپن اس کے بعد بے سے بھی کوئی لفظ نہیں ہے تے سے کیا ہے تربیت لکھیں تربیت ہم نے اسی ترتیب سے آگے لکھتے جانا ہے تے کے بعد کیا آئے گا کون سے الفاظیں جوش جیم سے جوش تے کے بعد جیم جیم کے بعد کیا آئے گا ذہانت زال سے ذہانت اس کے بعد شوک شین سے تلائی تویں سے موفید میم سے اور لاشٹ میں آئے گا نیمتوں نون سے ہم نے ان الفاظ کو الیف بے ترتیب سے لکھا ہے سوال نمبر ساتھ فیل حال ماضی اور مستقبل کو مند نظر ربتے ہوئے خالی جگہ پور کریں حال ماضی مستقبل مثال آپ کو دی گئی ہے پرندہ اڑتا ہے یہ حال کا جملہ ہے ٹھیک ہے ماضی میں کیا جملہ بنے گا پرندہ اڑتا تھا ہے کی جگہ ہم نے کیا لگا دیئے تھا اب ہم مستقبل میں جب اس کو تبدیل کریں گے تو کیا جملہ بنے گا پرندہ اڑے گا اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے آپ کو جملہ دیا ہے پھر مستقبل کرائیے ٹھیک ہے ڈاکیا ڈاکٹ لائے گا اس کا ہم نے حال اور ماضی کا جملہ بنانا ہے حال کا کیا بنے گا ڈاکیا ڈاکٹ لاتا ہے لکھیں ماضی میں کیا بنے گا ڈاکیا ڈاکٹ لاتا تھا اس کے بعد آپ کو فیل حال کا جملہ دیا گیا ہے مالی پودے لگاتا ہے اب ہم نے اس کا جملہ بنانا ہے ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی ٹھیک ہے کیا جملہ بنے گا مالی پودے لگاتا تھا یہ ہے ماضی کا جملہ مستقبل میں کیا بنے گا مالی پودے لگائے گا اس کے بعد آپ کو جملہ دیا گیا ہے فیل ماضی کا ڈاکٹر علاج کرتا تھا جب ہم اس کا فیل حال میں جملہ بنائیں گے تو کیا جملہ بنے گا ڈاکٹر علاج کرتا ہے اسی کو جب ہم مستقبل میں تبدیل کریں گے تو کیا جملہ بنے گا ڈاکٹر علاج کرے گا آخری جملہ ہے دھو بھی کپڑے دھوئے گا یہ فیل مستقبل کا جملہ ہے اب ہم اس کا فیل حال کا جملہ بنائیں کیا جملہ بنے گا دھو بھی کپڑے دھوتا ہے اور ماضی میں اس کا کیا جملہ بنے گا دھو بھی کپڑے دھوتا تھا اگلے سفر پر آجیں لکھائی کی مہارت سوال نمبر آٹھ ان الفاظ کے جملے بنائیں کون کون سے الفاظ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے ہجرت ہجرت کا کیا جملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ تھے اگلہ لفظ ہے نیک دل کیا ہے اس کا جملہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ایک نیک دل اور سخی خاتون تھی اگلہ لفظ ہے موقیم کیا ہے اس کا جملہ میرے مامو تین سال سے امریکہ میں موقیم ہیں بیدار بیدار کا کیا ہے جملہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اپنی شاعری سے بیدار کیا آخری لفظ ہے رہنمائی کیا ہے اس کا جملہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت ہدایت اور رہنمائی کے لئے قرآن مجید اتارا سوال نمبر نو آپ علامہ محمد اقبال کے بارے میں کیا جانتے ہیں اپنی کوپی میں ایک پیرا گراف لکھیں بچو یہ سوال آپ لوگوں نے خود کرنا ہے علامہ اقبال کے بارے میں ایک پیرا گراف لکھنا ہے عملی سرگرمی سوال سوال نمبر دس اسطاد کے مشورے سے چارٹ پر علامہ محمد اقبال کی نظم لکھ کر کمرہ جماعت میں لگائیں سوال نمبر گیارہ علامہ محمد اقبال کی بچوں کے لئے لکھئے گئی کسی نظم کو یاد کریں سوال نمبر بارہ اپنی کوپی میں علامہ محمد اقبال قائد اعظم اور چودہ رحمت علی کی تصاویر لگائیں اور ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھیں بچوں امنی سرگرمی کے یہ تینوں کوسٹنز آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق سمجھا گیا ہوگا شکریہ